اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بشک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹرنیشنل پامیش ایسٹالوجر ان ایڈوکیٹ ایڈنیش ایڈاد خان جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا پچھلے ایک مہینے سے تقریباً کہہ رہا ہوں کہ جناب اونیبل چیز جیسے تو پاکستان جو ہیں وہ رٹیڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں اونیبل چیز جیسے جو ہیں منصور علی شاہ صاحب کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ایک معاملہ کے ان کا نمبر ہے لیکن میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے سٹارس جو ہیں وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ابھی وہ اکتوبر ستنہ در اتنے مصبوط ہیں لیکن اگر میں ایک اور بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلہ آئے گا بلکہ مقابلہ بھی نہیں ہے کیونکہ جویشری آپس میں مقابلہ نہیں کرتی اوپر جو ہے معاملہ یہ چلا جائے گا کیا کہتے ہیں صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر پاکستان کی طرف اور پرائی میسٹر کے وائس سے یہ بھی ہو سکتا ہے یا میں نے بھی کہا ہوا ہے کہ دو تین سال مدد ملادل بڑھائی جا سکتی لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو ایسا ہی لگتا ہے جفر سے یہ صدر پاکستان کی طرف بات نہ چلی جائے کیونکہ اور اگر صدر پاکستان کو یہ نامس کر دیتے ہیں مام تو وہ پھر وہ بھی چیلنج ہوگا شکرین کورپین ان کے ایک پندورا وقت پھر سکتا ہے دوسری چیز یہ بھی میں نے کہا تھا کہ نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی ترمین کا پیکج لے آئیں گے جس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کنٹنٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھائی جا سکتا ہے کہ جو جسی صاحبان کے پاس تو انہیں دعوت کی پاور ہے وہ بڑھائی جا سکتی ایسا بھی دیکھ رہا ہوں ہو بھی سکتا ہے دوسرا جو آئین میں قنور میں جو اشتنا حاصل ہے صاحبان کو وہ بھی جو ہے سمجھ رہا ہوں جو جفر سے اس سے بھی جا سکتی ہے حکومت جو ہے یعنی کہ پارلی بیٹو وہ جا سکتی ہے لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بعد میں حدالت میں چیلز ہوتے رہیں گے رویو والا معاملے پہ میں نے پہلی کھل کے بعد کی ہوئی ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ عاملہ جو چیز موجودہ ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ کچھ کر کے جائیں گے لیکن اس میں بھی کچھ جو ہے معاملہ پھستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ چیزیں ہیں بات اصل کیا ہے کہ عمران خان صاحب کہ یہ ڈائیلوگ ہو جائیں گے کہ نہیں میں نے ایک بات کی تھی کہ چھے راؤنڈ ہو چکے ہیں نو راؤنڈ ہوں گے آٹھ راؤنڈ کے بعد آپ کو راستے دکھائی دیں گے اب بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نون لیگ سے ڈائیلوگ کرنے کے لئے صاحب بتا رہا ہوں چھبیس آگست کو جو منگل ہے وہ مریخ میں گیا ہے اور عمران خان صاحب بھی فرنٹ فوٹ پہ جائیں گے عمران خان صاحب پر پریشر بھی آئے گا آرمی عدالت کے حوالے سے کہ لیں یا اور معاملات کہ لیں یا وہ ایک سو نوے ملین پونڈ والی سزا کے حوالے سے کہ لیں لیکن کیا عمران خان صاحب تیار ہو جائیں گے نون لیگ سے مذاقرات کرنے کے لئے تو یہ میں بتا دوں کہ وہ مذاقرات ان سے نہیں کریں گے وہ یہی جائیں گے کہ اسٹیارلشمنٹ سے مذاقرات ہو اور اسٹیارلشمنٹ کو بھی کر ہم دیکھیں تو وہ ای سے ہے اور عمران جو ہیں وہ آئی سے ہیں ای اور آئی دونوں ووولز ہیں اور ووولز کے جو پلینٹ ہے وہ مارس ہے مریخ ہے اور مریخ اس سال کا باشا ہے یہ بات عرشتی رہی لیکن رستہ نکلے گا پندرہ نومبر کے بعد میں نے کہا ہے نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ میں نے کہا تھا وہ جائیں گے اور وہ ستر جائیں اور چانسلر کے حالے سے جو میں نے بات کی ہوئی ہے پہلے سے برطانیہ جو ہے میں نہیں سمجھتا یا اکسفورڈ یونیورسٹری جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو فارغ کر دیں الیکشن سے الیکشن رہنے سے چانسلر کا کیونکہ عمران خان صاحب کو جو اپنا پلینٹ ہے وہ مارس ہے اور جوپٹر جو ہے وہ کہتے ہیں جون میں رائز بھی ہوئی ہے گردن دو جون کو مشتری اور مریخ عمران خان کا برپوٹ ساتھ دیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مشتری کے مالک ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دے جائیں گے کیونکہ ہوا ایسے کہ جیسے مولانا صاحب کو سرجی دکھا کے کبھی کیا گیا ہمیشہ مار دیا گیا لیکن اس دفعہ مولانا صاحب کے سر پر ایک پاگ ہے اور مشتری کے وہ مالک ہیں اور مشتری کوئی بزرگ سے آرہے ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بزرگ سیاست دان تھی زرک سیاست دان ہے جائیں گے حکومت کو پیڑیوں کو جو کلیشن گورنمنٹ ہے اس کو پیو کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں بابر آزم دیکھیں بابر آزم گنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان اور پہلا ٹیسٹ میں جید گی اور بابر آزم کے حوالے تھے میرے پر بہت سوال آ رہے ہیں سر یہ ان کا نام میں بڑی پاور ہے میں نہیں کہا ہوا ہے بابر آزم کے نام میں بڑی پاور بابر جو ہے ٹورس سے آزم جو ہے وہ اس سے ہے ایریس سے بیول سٹار بھی اور ہنڈی کلوک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سپٹمبر کو وینس طولہ رشی میں جاری ہے اٹھارہ سپٹمبر کے بعد سے بابر آزم ایک بہترین کارکردگی طرف آئیں گے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بابر آزم کے سٹارز ویک ہیں لیکن ڈیز تو ہیں سات دن ہیں ان سات دنوں میں بابر آزم کے لیے بیٹنگ کے لیے جو ہیں وہ کون سے دن ہیں یہ لائف میں پوری زندگی میں جو جس میں بیٹنگ اچھی گئے سکتے ہیں وہ فرائیڈے کا دن ہے جمعہ کا دن ہے وہ بابر آزم کا وینس وی کا دن ہے وہ بہترین ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو منڈے کا دن ہے وہ بابر آزم کے لیے اچھے ہیں اس میں بیٹنگ آتی ہے تو اچھا ہے لیکن اس میں ایک نولیج اور بھی ہے جس کو میں نولیج آف ساتھ کہتا ہوں وہ ان کے گھنٹے کا نولیج ہے ہاورز کا تو یہ میں نے بڑی دفعہ کا آیا کہ پاکستان کے لیے بڑے بڑے جو پلیئرز ان کو بھی پیغام دھیجوائے بڑے بڑے پلیئرز کے حوالے سے کہ جی ٹائمنگ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے آج کے دن میں کون سا پلیئر چل سکتا ہے کچھ کے لیے کون سا گھنٹہ اچھا ہے بولر کے لیے کون سا گھنٹہ اچھا ہے اگر یہ ایک بنوالے ڈیلی کے ہی ذائچہ میں بتا دوں کہ جناب گیارہ میں سے آج اس وقت کس کی بیٹنگ کروانی ہے کون سا رول نمبر تھرڈ پہ آئے گا کس کاج کا دین اچھا ہے اس میں بڑا اچھا رہے گا اچھا بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہے جو میچ کی سیریز ہے بنگلہ دیش بظاہر تو نظر آرہا ہے بڑا مضبوت نظر آرہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے کہ ایم جو ہے اس نے بڑی مال مالی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی اچھی بیٹنگ کوئی ایم سے کوئی پلیئر تھے مین سے اس میں بڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگلے جو دو دن ہیں جو آئندہ آنے والے جو دو دن کی بیٹنگ رہی ہے ایک دن کی ہے اس میں یہ جو میچ ہے وہ بڑا ٹف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بارچے نہ ہوں تو ریسیلز پر مل جائیں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر آدم کو ان دنوں پر دیان رکھنا ہے جمعہ پیر اور بدھ اس میں ان کو زیادہ کامیابیں ملیں گے آپ کی سوالات ہیں ان کے جوابات میں آپ دیتا ہوں اور سب سے پہلے ہے جی سلوٹ فور عمران خان صاحب بلکلی سلوٹ جی محمد یونس پندرہ آٹھ دوہزار پانچ بیٹا اگلے سال سے دیکھتا رہی ہے اچھا بنگالیز آر گریٹ بیٹ بیٹ پیپلس اچھے ہیں اور میں آرہوں جنرلی میں ڈی ای ٹی ایف ڈاکا ایٹریڈیشن ٹیٹ فیر لیکن اب تو ہمیں میر ہے کہ باکس چانو کا عویزے ملیں گے ہمارا بڑا اچھا بزنس چلے گا کیونکہ اس کتے میں بڑا پوٹنچل ہے تو جو پوٹنچل جو ہے وہ مودین اور اسینہ واجی صاحبہ نے ختم کیا اور اس کتے کو دبونی کا بڑا ساتھ ہے ان کا اچھا سار کونفرنس ہو سارا کچھ ہو اچھ اچھا اسلام علیکم کیا جسٹس تاریخ میں مودین جہانگیلی کچھ ہو بھائی ہمیں نہیں پتا بھائی اچھا بابا رازم سے رنس کب بنیں گے میں نے بتا دیا بابا رازم کا جی اسلام علیکم میرا نام غلام جلانی ہے میری ریٹ آف برت انیچو اٹھانوے دوسرے مہینے کی چار تاریخ میرا لکی بے کونسا ہے ہفتہ پر لکی بے ہے میرے بردر محمد شہروز سید ڈیٹو بارت کرتی گلی انیچو چرانوے مدر نیمی زبطہ ہرا ہی جائنڈ کانپنی انجوے ان سپترمبر 2023 باٹ اس نوڈ آجسٹی آجسٹی آجسٹڈ آجسٹی آجسٹی آجسٹڈ آجسٹڈ آفیس سو فار آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آفیس والے اس کو جواب سے فارق چونی کریں گے اچھا خیر نہیں کریں گے فارغ اچھا جی اسلام علیکم تاظرین افتغار مدر نیم لبنہ ڈیٹو برد اٹھائیس ساتھ اچھانوے شرد دی کب ہوگی اس سال بڑا چانس ہے خان صاحب اسلام علیکم عمران خان کے علاوہ کسی صاحب نے کہا کریں اچھا جی ساروں کی باتیں کرتا ہوں نہیں چلے اب کل آپ سے بات ہوگی آج جاتے جاتے میں ایک اچھی بات بتا دوں کہ عمران احمد خان یہ نہ ڈیل سے آئیں گے نہ ڈیل سے آئیں گے یہ دلیل سے آئیں گے اور سر اٹھا جائیں گے اپنا اور اپنے افتغار کے لوگوں کا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ